بگ بوس میں منور کو کافی پسند کیا جا رہا ہے لیکن اب ان کی ایکس وائف اور گرل فرنڈ کا کھلاسہ ہونے کے بعد ان کی نجی زندگی کافی چرچہ میں ہے حال ہی میں منور فاروقی نے اپنی پتنی اور اپنے سٹرگل کے بارے میں کھل کر بتایا اور یہ بھی کہا کہ ان کی پتنی نے انہیں بنا بتائے دوسری شادی کر لی تھی سوموار کو ٹیلیکاسٹ ہوئے اپیسوڈ میں منور فاروقی اپنی دیونگت ماں پتنی اور بچے مکائل پر بات کرتے ہوئے بھاوق ہو گئے منور نے اشوریہ آرون اور مننارہ سے بات چیت دوران کہا میں چودہ سال کا ہونے والا تھا اور اس کے ٹھیک دس دن پہلے میری ماں کا ندھن ہو گیا تو میری پھوپی یعنی بوہا نے کہا کہ اب ادھر کچھ نہیں ہے اور مجھے اور میرے پاپا کو یہاں یعنی ممبئی بلا لیا ممبئی آ کر میں بھنڈی بازار کی ایک برطن کی دکان پر کام کرنے لگا یہاں مجھے ساٹھ روپے روزانہ کے حساب سے پیسے ملتے تھے اور ساٹھ روپے ملنے سے میں بہت خوش بھی تھا منور کی بات سننے کے بعد اشوریہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کس نے کروائی اس پر منور نے بتایا کہ ان کی شادی گھر والوں نے کروائی تھی اشوریہ نے آگے ان سے پوچھا کہ ان کی شادی کیوں نہیں چلی اس پر منور نے کہا میں یہاں نہیں بتانا چاہتا لیکن میری شادی نہیں چلی آگے اشوریہ نے پوچھا کہ کیا شادی کے ایک سال بعد ہی تمہیں بیٹا ہو گیا تھا وہ لڑکی اب سیٹل ہو چکی ہے اس کے جواب میں منور نے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا میں نے اپنے بیٹے مکائل کو کچھ دس پندھر دن کے لیے اپنے پاس بولایا تھا مکائل میرے پاس آیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ جب میں نے اسے کال کیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے تو اس نے کہا ہاں تو میں سمجھ گیا کیونکہ مکائل میرے پاس تھا اور اس نے شادی کر لی اور وہ دوسرے شہر میں بھی چلی گئی اشوریہ نے جب پوچھا کہ بیٹے کو چھوڑتے ہوئے اس سے برا نہیں لگا تو منور نے کہا کہ کسی کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا قدم اٹھانا پڑا اس پر کسی کو ہم جج نہیں کر سکتے ان کا بیٹا ماں سے زیادہ کنیکٹڈ تھا ہی نہیں منور فاروقینی سال دوہزار سترہ میں ارینج مینش کی تھی جس سے دوہزار اٹھارہ میں ان کے گھر بیٹے کا جنب ہوا کچھ مہینوں بعد ہی دونوں الگ ہو چکے تھے حالانکہ ان کا طلاق دوہزار بائیس میں ہوا سال دوہزار اکیس سے منور بھی سوشل میڈیا انفلینسر ناجلہ ستائشی کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس سمیں بگ باس میں ان کے رشتوں اور ان کے گل فرینڈ اور ان کے بیٹے کی کافی چرچہ ہو رہی ہے